مولانا اجاد نیشنل فیلوشپ یوجنا تو پچھلے آٹھ سالوں میں چھہ ہزار سات سو بائیس چھاتروں کو لگ بگ سات سو اڑتیس کروڑ روپے کی فیلوشپ دی گئی تھی کیند سرکار نے الف سنگھ چھاتروں کو دی جانے والی نیشنل فیلوشپ مولانا اجاد نیشنل فیلوشپ جسے ہم ایم این ایف کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے بند کرنے کا جو ڈیسیزن لیا ہے اس کے بارے میں سمرتی رانی نے لوگ سبہ میں جانکاری دی سمرتی رانی جو کہ منسٹر ہیں منورٹی آفیرز کی انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری اور ایسی یوجنائی چل رہی ہیں جہاں پہ ہم منورٹی کمیونٹی کے جو سٹوڈنٹز ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان بچوں کو پچیس سے تیس ہزار روپے پر منت دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ ملٹیبل چیزیں چونکہ کلیش ہو رہی ہیں اس لیے انہوں نے اس چیز کے بارے میں منشن کیا کہ کچھ ایسے ریزنز ہوئے جہاں پہ ہمیں نے بند کرنا پڑا ان کے اکارڈنگ یوجیسی میں دوہزار چودہ پندر سے لے کر کے دوہزار اکیس بائیس تک لگ بک چھہزار ساتسو بائیس چھاتروں کو اس کا لاب ملا لگ بک ساتسو اٹس کروڑ روپے کی فیلوشپ دی گئی جو کی سرکار پہ ایک ایکسٹرا بوز ڈال رہی تھی اچھ شکشہ کے لیے سرکار نے آلیڈی کئی الگ الگ سسٹمز کو مینٹین کیا ہوا ہے حالانکہ اپوزیشنز کا ویروت کر رہی ہے بہت سارے سٹوڈنز بھی چیز سے پریشان ہو گئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں مولانا نیشنل فیلوشپ یوجنا کب شروع ہوئی تھی منسٹری آف مائنورٹی افیر نے اس کی ریکمینڈیشن 2009 میں دی تھی جہاں پہ چھے الف سنکھک سمدھائے مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی ان کو ایمفل پی ایس ڈی کرنے کے لیے پانس سال تک سرکار کی طرف سے ساہتہ دی گئی مسلموں کی اس تحتیقہ ساماجی ادھیان کرنے والے سچر کمیٹی کے شپارش کے بعد اس یوجنا کو لاغو کیا گیا تھا یو پی اے کی سرکار میں آئیے دیکھتے ہیں اس یوجنا میں کیا کیا فائننشل ہیلپ کی جاتی تھی کس کس ایماؤنٹ کو کس کس تحت دیا جاتا تھا جیسے سائنس انجنئنگ تھا، ٹیکنالوجی تھا، سوشل سائنس، ہیومانیٹیس کے جارے سٹریم ہے اس میں جی آر ایف کو دو سال تک پر منت پچیس ہزار روپے ملتے تھے ایس آر ایف کو پر منت اٹھائیس ہزار روپے کی دھن راشی ملتی تھی کہ آپ جانتے ہیں کونسے سٹوڈنٹس کے لیے ملتا تھا یہ جس کے اہمے میں کم سے کم 55% ہو، نیٹ یا جی آر ایف ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کسی نہ کسی طریقے کا پرمان پتر ہو جو ان کا الف سنکھیک کمیونٹیس سے ہونا ثابت کرے ان ساری مانتاؤں کو اور ریکوارمنٹس کو جب آپ پورا کرتے تھے تو آپ اس کے الیجیبل ہو جاتے تھے، آپ اس کے لیے لائک ہو جاتے تھے حالانکہ فیلحال یہ چیزیں اب بند ہو گئی ہیں دوستوں آپ کی کیا ویچار ہیں اس میں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے بھی ویچار جتنے بھی کمنٹس ہیں پلیز کمنٹ بکس میں ڈالے گا کیونکہ ان سارے کمنٹس کو میں پرسنلی خود پڑھ کے اپنے اکورڈنگ آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا ساتھ میں اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ اس طرح کے انفرمیشن سب لوگوں تک پہنچانا نہ کہ ہمارا ساماجی کرتو ہے بلکہ انفرمیشن کو ایک دوسرے تک پہنچانے سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اس سکولرشپ کے بھرو سے بیٹھے ہوں گے انہیں اپنا ویژن، اپنا گول سیٹ کرنے کا ایک پراپر موقع مل جائے گا تو جانکاری کو سب تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اگر جانکاری اچھی لگے سمجھ میں آیا کہ سر نے ہمارے لیے ایک ویڈیو بنائے سبسکرائب کیجئے آپ کا سبسکرائبشن ہی ہماری سپورٹ ہے Thank you so much